بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کرے تو کیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے انہوں نے خجور اور گھی پیش کیا تو آپ نے فرمایا گھی کو اپنے مشکیزے میں لے جا کر رکھو اور خجور کو اس کے برطن میں لے جا کر رکھو میں روزے سے ہوں پھر گھر کے ایک کنارے میں نفل نماز پڑھ دی ام سلیم اور گھر والوں کے لئے دعا فرما دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو کھانے کے لئے بلائے جائے تو اگر وہ روزے سے ہو تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ روزے دار کو جب کوئی کھانے کے لئے بلائے تو اس کے لئے برکت کی دعا کر دے اور کھا کر روزہ نہ توڑے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کھانا بنایا آپ کی اور آپ کے اصحاب کی دعوت کی کھانے کے موقع پر ایک صاحب الگ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں الگ ہو گئے کہا میں روزے سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے احتمام کیا کھانا بنایا پھر تم کہتے ہو میں روزے دار ہوں کھاؤ اس کے بدلے دوسرے دن روزہ رکھ لینا فائدہ روزے دار کو کوئی صاحب کھانے کے لئے بلائے تو ان سے عذر کر دے کہ میرا روزہ ہے روزہ نہ توڑے اس کے حق میں دعا کر دے بیان کرنے میں نہ شرمائے اور نہ لحاظ کرے کہ میں روزے سے ہوں اگر روزہ فرض ہے تب تو معذرت کر دے اور دعا کر دے اور اگر نفل ہے تب بھی معذرت کر دینا بہتر ہے اور اس کے حق میں برکت کی دعا کر دے اور دعا کا سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے گھر میں نفل نماز پڑھ دے کہ نماز مستقل باعث برکت ہے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا روزہ بیان کر کے معذرت کر دے اور دعا دے اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کھائیں پر اور بلانے پر لبیک کہے لہذا دونوں حدیث پاک کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر نہ کھانے پر مہمان کو تکلیف ہوتی ہو اور اس کا اسرار ہو اس نے کھانے کا احتمام کیا ہو تو اس کی رعایت اور اکرام میں روزہ توڑ کر شریک ہو جائے اور بعد میں اس کی قضا کرے اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیران جزاک اللہ خیران